اسلام علیکم ویوہر تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی چٹپٹے اور چٹکارے دار یہ آلو کے فیلنگ والی یہ آلو چاپ کی ریسپی لے کے حاضر میں ہوں جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی چٹپٹا ہے تو بچ میری کوشش ہے آپ کو آسان سی ریسپی دے سکو تو مجھے سپورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں وہ بھی بلکل فریم ہے اور ویڈیو پسند آتا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تیس چٹپٹے سے چاپ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک فرائی پین میں ماسٹڈ آئل ڈالنا ہے ایک ٹیبل اسپون کے آس پاس اور اس میں ہمیں ڈال دینا ہے ہاپ ٹی اسپون اجوائن اور ہاپ ٹی اسپون سوف یہ دونوں چیز ایک دم کمپلسری آپ کو ڈالنا ہے اور آئل میں ڈالنے کے بعد تھوڑے سے اسے کریکل ہونے دینا ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہے آئل میں اچھے سے آ جائے اس میں ہمیں تاجہ کرس کیا ہوا ادرک اور ہری میرچ اگرم تکھی والی ریڈ اور گرین والی میں تاجہ میرچ لینا ہے یہاں پہ اور یہ تھوڑے سے ڈال کے پہلے آئل میں اچھے سے کر لینا اس کے بعد ہمیں پیاز ایک سائیڈ ڈال دینا ہے تو پیاز کو ابھی آئل میں مکس نہیں کرنا ہے بس ایک سائیڈ ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل اسپون کے قریب کرسٹ کیا ہوا یعنی توڑا ہوا مہنگ فلی کے دانی لینا ہے یہ پیناٹ آپ چھل کے سامیت ہمیں لینا ہے ریڈ والی تو اس طرح سے ہم پہلے پیناٹ اور جو ہم نے جیرا وگرہ ڈالے ہیں اچھے سے اسے آئل میں تھوڑے سے ہم فرائی کر لیں پیناٹ میں ایک اچھے سے خوش ہو آنے لگے اس کے بعد ہم پیاز مکس کریں گے اور پیاز کے ساتھ ہم کچھ سیکنڈ اسے بھون لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ سوکھے مسالے تو اسے ایک دم فلیم کم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں سوکھے مسالے ایڈ کریں گے اور یہ دیا آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ مزید ویڈیو کا نوٹیسکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے فری میں انجوا کر سکے تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں واند فور ٹیسپون لال میرچ تیکھی والی اور واند فور ٹیسپون زیرا تو سکھی مسالے ہم تھوڑے تھوڑے سا ایڈ کریں گے بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے واند فور ٹیسپون میں یہاں پہ ڈال رہی ہی حلدی اور ہاپ ٹیسپون ڈال رہی ہی کالی میرچ کا پاورڈر اور ہاپ ٹیسپون کریانڈر پاورڈر تو یہ کالی میرچ اور کوریانڈر کا پاورڈر کا کونٹیٹی تھوڑا سا ہمیں اور مسالے کے مطابق تھوڑے سے زیادہ رکھنا ہے اسے ڈال کے اسے کچھ سیکنڈ کے لیے ہمیں بھون لینا ہے بس خیال رکھیں جب سکھے مسالے آپ ایڈ کریں تو فلیم کو ایک دم کم کر لیں یا فیر آپ کا پین اگر گرم ہے تو آپ اسے بند کر لیں تو ایک دم میڈیوم فلیم پہ ہم سکھے مسالے کچھ سیکنڈ بھوننے کے بعد اس میں مسک کیا ہوا ہم آلو ڈال لیں آلو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون فوٹی اسپون چاٹ مسالہ ون فوٹی اسپون آم چور اور تھوڑے سے ہم کالا نمک یہ ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اسے ہم ایک ٹکی کا سیپ ڈال دیں گے اچھے سے میکس کر کے تو سوری کیمرا آن کرنا بھول گئی تھی اور یہ چاٹ مسالہ میں نے ڈال دیا تھا افتار کا ٹائم تھا تھوڑا جلدی جلدی میں کر رہے تھے تو بیشن یہاں پہ گھول ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس میں ہمیں ڈیپ کرنا ہے اور اسے فرائی کرنا ہے تو بیشن میں نورملی میں سارا سامان ایڈ کر کے رکھتی ہوں آپ اپنے حساب سے جیرہ وغیرہ جوائن نمک وغیرہ کستوری میتھی چلی فلیکس وغیرہ چھٹکی بھر ڈال کے آپ اسے گھول تیار کر لیں بس جیسے ہم انڈا چوپ وغیرہ بناتے ہیں بس ویسی گھول ہمیں تیار کرنا ہے بیشن کا اور ایک ایک کر کے ڈیپ کر کے ہمیں اسے ڈال دینا ہے یہ ایڈم چٹ پٹے چٹکارے دار سے یہ ہمارے آلو چوپ تیار ہے تو گرم گرم یہ کچھ دیر ہی پہلے آپ فرائے کریں ایڈم گرم گرم یہ سنیکس بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے تو اسے ضرور ٹرائے کریں اس رمضان میں اور ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں مجھ سے جڑے اور میری حاصلہ بڑھائیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھے اچھے ریسپی لاسکوں تو سبھی کو اسی طرح سے میں نے فرائے کر لیا ہے بس خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ پکوڑے فرائے کریں تو آئل بہت زیادہ ہیٹ گرم نہیں ہونا چھوئے میڈیوم فلم پہ آپ کو گرم رکھیں ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کریسپ وغیرہ نہیں ہو پائے گا تو ایک دم گولڈین فرائے ہونے تک ہمیں فرائے کر لینا ہے تو سبھی کو ہم نے اسی طرح سے فرائے کر لیا یہ ہمارے چٹپٹے سے چٹکاری دار یہ آلو چاپ ہمارا تیار ہے گرین شٹنی ٹیمیٹو کے چپ کے ساتھ گرم گرم سرف کریں تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ید ہی ریسپی پسند آتی ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور لوگ بھی اس ریسپی کو انجوائے کر سکیں تو جلدی سے جائیں بنائیں کھائیں کھلائیں اور مزے کریں اور ہاں اگر میرے چینل میں آپ پہلی بار ہیں تو آپ سے میری ہم بلڈ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بینا تو چلتی ہوں اللہ حافظ